موسیقی 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 ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جب باتچیت میں ٹھوس نتیجے حاصل کیے جانے چاہیے اس وقت کی پیشرفت کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے اپنے ملکوں کے ڈیلیگیشن کے ممبر کے طور پر شامل ہو کر ایک تاریخی ذمہ دارے لی ہے اردگان نے آگے کہا کہ پوری دنیا آپ کی طرف سے فائدہ مند اور اچھی خبر کا انتظار کر رہی ہے آپ اپنے لیڈرز کے کہنے کے مطابق امن کی فاؤنڈیشن رکھ رہے ہیں ہم ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہیں جس سے آپ کے کام میں آسانی پیدا ہو سکے باتچیت سے ٹھوس نتیجہ حاصل کرنے کے لیے امید جتاتے ہوئے اردگان نے کہا کہ جل سے جل جنگ بندی اور امن حاصل کرنا سبی کے فائدے میں ہوگا ساتھی اردگان نے کہا کہ باتچیت میں ترکی کا بچولیہ کا رول نہیں ہے حالانکہ جب تک آپ ریکویسٹ کریں گے ہم تب تک باتچیت کے لیے فیسیلیٹیز مہیا کرنا جاری رکھیں گے جب تک بھی آپ کو ضرورت ہوگی ترکی کے پریزیڈنٹ رجب تیہ وردگان نے اس طرح کی میٹنگ کی میزبانی کرنے کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ باتچیت میں جو کچھ بھی پیشرفت کریں گے اس سے اگلے مرحلے میں دونوں ملکوں کے لیڈرز کی سطح پر رابطہ ممکن ہو سکے گا اردگان نے کہا کہ باتچیت شروع ہونے سے امن کی امید بڑھی ہے اور پوری دنیا کو انکریج کیا ہے اور ترکی اس سلسلے میں باتچیت کا تہہ دل سے سپورٹ کرتا ہے پریزیڈنٹ نے کہا کہ ترکی نے کرائیسز کے پہلے دن سے اس کے بڑھنے کو روکنے کے لیے سبھی سطحوں پر سنجیدہ کوششیں کی ہیں اردگان نے آگے کہا کہ پرسنل طور پر میں نے اپنے کئی ساتھیوں خاص طور سے آپ کے ملکوں کے سربراہوں کے ساتھ سنجیدہ ڈپلومیٹک کوششیں کی ہیں سبھی انٹرنیشنل فورمز پر جہاں ہماری بات ہے ہم نے ایک نیوٹرل نظریہ ظاہر کیا ہے جس سے دونوں فریقوں کے حقوق کی حفاظت اور نگرانی ہو سکے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ترکی کبھی بھی اس علاقے اور اس کے باہر بھی امن اور اسٹیبلیٹی کی ذمہ داری لینے سے نہیں کتراتا ہے اردگان نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ امن کی بحالی میں کوئی نہیں ہارے گا ٹکراؤ کو لمبا کھینچنا کسی کے فائدے میں نہیں ہے آپ کو بتاتوں کہ روس نے یوکرین پر چوبیس مارچ کو حملے شروع کیے تھے روس اور یوکرین کے بیچ دو ہفتے کے گیپ کے بعد پہلی آمن سامنے کی بات آج انتیس مارچ کو استمبول میں شروع ہوئی ہے اس سے پہلے روس اور یوکرین کے نمائندے بیلاروس میں ملے تھے جس کے بعد ویڈیو لنک کے ذریعے باتچیت ہو رہی تھی جو اب تک ناکام رہی ہے استمبول میں بات ہونے سے پہلے یوکرین کے پریزیڈن ولیدیمیر زیلنسکی نے کہا کہ ان کا ملک اپنے نیوٹرل ہونے کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہے جیسا کہ موسکو کی مانگ ہے اور ڈونباس کے ڈسپیوٹڈ پوروی علاقے پر سمجھاتا کرنے کے لیے بھی تیار ہے لیکن انہوں نے وارننگ دی ہے کہ خطرناک جنگ جاری ہے اور موسکو پر سخت پابندیاں لگانے میں ویسٹرن ملکوں کی ہچکچاہٹ کی وجہ سے یوکرینین لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دو رہے ہیں وہ رضیمیر زیلنسکی نے کہا کہ وہ فوراں جنگ روکنا چاہتے ہیں یوکرین کے نیوٹرل رہنے اور نیٹو سے باہر رہنے کے سوال پر یوکرین میں ریفرینڈم ہونا چاہیے اور وہ بھی تب جبکہ روسی فوجی یوکرین سے باہر نکل جائیں زیلنسکی نے روسی فوجیوں کے یوکرین سے باہر نکلنے کے کچھ ہی مہینے کے اندر ریفرینڈم کرانے کی بات کہی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم بینہ کسی دیر کے آمن کا انتظار کر رہے ہیں ترکی آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کا موقع ہے یہ برا نہیں ہے دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے زیلنسکی کا کہنا ہے کہ وہ پورے ڈون باز علاقے کو واپس لینے کی کوشش نہیں کریں گے کیونکہ اس کی وجہ سے تیسری ورلڈ وار شروع ہو سکتی ہے ڈون باز کے علاقے میں روس سپورٹ والے سیپریٹسٹ لمبے وقت سے یوکرین کے خلاف لڑ رہے ہیں اور بہت سے علاقوں پر ان کا قبضہ بھی ہے روسی فورن منسٹر سرگی لاوروف کا کہنا ہے کہ کچھ خاص شرطیں پوری ہونے کے بعد ولادمر پتن اور ولادمر زیلنسکی کی ملاقات ہو سکتی ہے جس کی یوکرینی پریزیڈن زیلنسکی کئی دنوں سے اس کی مانگ کر رہے ہیں اس بیچ یوکرین کی زمینی حالت اب بھی بہت خراب ہے خاص طور سے ماریو پول کا کرائسس اب بھی بنا ہوا ہے شہر کے میر کا کہنا ہے کہ وہاں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ پسے ہوئے ہیں کیونکہ روس ان لوگوں کو باہر نکالنے کے کام کو بار بار بند کر رہا ہے دو دن پہلے روسی فوج نے پہلا مرحلہ پورا کرنے اور پوروی علاقوں پر دھیان دینے کی بات کہی تھی حالانکہ کل منڈے کو بھی راجدانی کیف کے آس پاس کے علاقوں سے فوج کی واپسی کے کوئی آثار نہیں ہے کچھ ریپورٹوں کے مطابق پچھلے چھتیس گھنٹے میں روسی فوج کی کارروائی میں کوئی خاص پیشرفت نہیں ہوئی ہے ایسی خبریں ہیں کہ روسی فوج تک رسد کی سپلائی میں کافی رکاوٹ آ رہی ہے یوکرین کی فوج اس کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے روسی فوج کی ماریو پول پر قبضے کی کوشش اب بھی جاری ہے یونیٹڈ نیشنز یومن رائٹس کمیشنر کا کہنا ہے کہ انہوں نے یوکرین پر حملے کے بعد اب تک ایک ہزار ایک سو انیس عام لوگوں کی موت درج کی ہے اس کے علاوہ ایک ہزار سات سو نبے لوگ زخمی ہوئے ہیں زیادہ تر لوگ ٹینکوں کی گولی باری راکٹ میزائل اور ہوائی جہاز سے گرائے گئے بموں کا شکار ہوئے ہیں ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ روسی گہرہ بندی میں پھسے ماریو پول وولنو واخا ایزیوم پوپاسنا روبیز نے اور ٹرانس ٹیا نیٹس میں شہریوں کو ہوئے جانمال کے نقصان کی جانکاری اکٹھی کی جا رہی ہے اور ان کی تعداد ابھی ایجنسی کی لسٹ میں شامل نہیں ہے آپ کو یاد دلا دوں کہ روس کی لمبے وقت سے مانگ ہے کہ یوکرین نیٹوں میں شامل ہونے کی کسی بھی امید کو چھوڑ دے جسے موسکو ایک خطرے کے طور پر دیکھتا ہے آپ کو ہم نے سولہ مارچ کو روس کے فورن منسٹر سرگی لاوروف کے حوالے سے بتایا تھا کہ امن باتچیت میں سمجھوتے پر پہنچنے کی امید ہے ان کا کہنا تھا کہ بلکل خاص الفاظ ہیں جو رضا مند ہونے کے کافی قریب ہیں اس سے پہلے سولہ مارچ کو ہی یوکرینی پریزیڈنٹ ورادمیر زیلنسکی نے کہا تھا کہ روس کی مانگ زیادہ ریالسٹک ہو رہی ہے دس مارچ کو ترکی کے چہر انٹالیا میں روس اور یوکرین کے فورن منسٹر کی میٹنگ ہوئی تھی جس کے بعد یوکرین کے فورن منسٹر نے کہا تھا کہ باتچیت میں جنگبندی حاصل کرنے کے لیے کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی ہے یوکرین کے فورن منسٹر کے ساتھ ملاقات کے بعد سرگی لاوروف نے کہا تھا کہ ورادمیر پتن خاص معاملات پر بات کرنے کے لیے ورادمیر زیلنسکی کے ساتھ بیٹھک سے انکار نہیں کریں گے روس پھر کبھی ویسٹرن ملکوں پر ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہے گا روس کو کمزور کرنے کے لیے ویسٹرن ملک یوکرین کا استعمال کر رہے ہیں اور اس علاقے میں ایک خطرناک حالت پیدا کر رہے ہیں جنگ کے شروعاتی دور میں اسرائیل کے پرائیم منسٹر نفتالی بینٹ نے موسکو جا کر پریزیڈنٹ ولادمیر پتن سے ملاقات کی تھی فرانس کے پریزیڈنٹ ایمینویل میکرو نے بھی پتن سے بات کی تھی اس کے بعد ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردغان اور بھارت کے پرائیم منسٹر نریندر موڈی نے بھی ولادمیر پتن اور ولادمیر زیلنسکی سے بات کر کے جنگ روکنے کی کوششیں کی تھی اب یہ دیکھنا کافی اہم ہوگا کہ کیا استمبول میں ہونے والی باتچیت کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے پریزیڈنٹس کی ڈائریکٹ باتچیت کا ماحول تیار ہوتا ہے یا نہیں ویسٹرن ملک خاص طور سے امریکہ اور یورپ روس اور یوکرین کے بیچ باتچیت کرانے میں کہیں نظر نہیں آ رہے لیکن ایسا سمجھا جا سکتا ہے کہ ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردغان امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ بھی ضرور تالمیل بنائے ہوئے ہیں حال ہی میں اسرائیل کے پریزیڈنٹ نے ترکی کا دورہ کیا ہے موجودہ باتچیت کے کرانے میں واشنگٹن کی مرضی بھی ترکی کے ساتھ شامل ہو سکتی ہے میڈیا سٹار ورڈ لگاتار نظر رکھے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دنواز شکریہ جائے بھارت جائے ہند میڈیا سٹار ورڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈفیکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے ویٹس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں